بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس ریپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ ہندوستان پچھلے پندرہ سال سے پاکستان کے خلاف مختلف قسم کی سازشے کر رہا ہے میڈیا پر سوشل میڈیا پر کیسے کر رہا ہے ہندوستان پچھلے پندرہ سال سے ساڑھے چار سو سے زیادہ ویب سائٹس ساڑھے پانچ سو سے زیادہ میڈیا آؤٹلٹس اور اس کے علاوہ کئی انجیوز ہیں کئی ادارے ہیں جو کہ بلکل جالی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے کسی کے نام پر کوئی ادارہ بنا دیا کسی نام سے کوئی ویب سائٹ بنا دی اور ان ویب سائٹس پر پاکستان کے خلاف خبریں لگاتا ہے کس قسم کی خبریں لگاتا ہے مذہبی خبریں لگاتا ہے اور فوج کے حوالے سے عدالت کے حوالے سے خبریں لگاتا ہے میں آپ کو ایک دو ایکزمپل دے دیتا ہوں جیسے کہ ہمارے جرنل تے کیانی صاحب ان کے متعلق ان ویب سائٹس میں خبر لگی کہ جناب کیانی صاحب نے آسٹریلیا میں کوئی جزیرہ خرید دیا چھ سات ارب ڈالر کا اور کیانی صاحب جناب پاکستان میں موجود تھے اور اس خبر کو پاکستان کے اندر اتنا وائرل کیا گیا دنیا میں اتنا وائرل کیا گیا کہ پودی دنیا نے پاکستان کے اوپر تنقید شروع کر دی پاکستان کی فوج پر تنقید شروع کر دی ایون کے پاکستانیوں نے تنقید شروع کر دی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جرنل جس کی چند لاکھ روپے تنخواہ ہوتی ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے سالوں بعد دس سال بعد آسٹریلیا جاتا ہے اور آسٹریلیا میں جا کر ایک جزیرہ سات ارب ڈالر کا خرید دیتا ہے جو کہ ایک جھوٹی اور من گھڑت خبر تھی اور اس خبر کو چلانے والا کوئی اور نہیں یہی ساڑھے چار سو ویب سائٹ یہی چار سو میڈیا آؤٹلیٹس یہی انجیوز وغیرہ تھے اور اس میں وہ بہت سے پاکستانی بھی کام کر رہے ہیں وہ پاکستانی جو اب پاکستان چھوڑ چکے ہیں پاکستان سے بھگوڑے ہو چکے ہیں اور ہالینڈ اس کے علاوہ امریکہ لندن میں جا کر ازائلم لے چکے ہیں اس کے علاوہ ان ویب سائٹس نے پاکستان کے اندر جو سنی شیعہ فسادات تھے اس کو کروانے میں اس کی آگ کو بھڑکانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا کوئی سنی عالم جو ہے وہ اپنی موت بھی مرتا تھا تو ان لوگوں نے کہانی رگانی تھی کہ اس کو فلانے شیعہ بندے نے فلانے شیعہ تلدیم نے اس کو زہر دے دیا اسی طرح شیعہ عالم کوئی اپنی موت سے بھی وفات ہوتی تھی ان کی تو ان کے بارے میں سنیوں پر دیوبندیوں پر اور دیگر مکاتب فکر پر الزام لگایا جاتا تھا یہ ویب سائٹس ابھی سے نہیں پندرہ سال سے کام کر رہے تھے اور اس کو ایکسپوز کرنے والا کوئی پاکستان کا ادارہ نہیں ہے پاکستانی فوج نہیں ہے پاکستان کا کوئی ٹیلی ویژن نہیں ہے کوئی اینکر نہیں ہے بلکہ ایکسپوز کرنے والا یورپی یونین کا ڈسٹ انفو لیب ایک بہت بڑا ادارہ ہے اب پاکستان نے اس حوالے سے کیا کیا ہے دفتر خارجہ کے مطابق یہ خبر آئی ہے ایک صحافیہ عدیل وڑائچ انہوں نے دنیا نیوز میں خبر دی ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے کہ دفتر خارجہ نے اس معاملے پر ایک خط لکھا ہے یورپی یونین کو کہ آپ کا جو پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹرینز ہے وہ ویب سائٹ کے ذریعے یوز ہوتے رہے ان کا نام لیا گیا اور آپ لوگوں نے ہی آپ لوگوں کی ڈس انفو لیب نے اس خبر کو بریک کیا ہے اس کا انکشاف کیا ہے تو آپ لوگ اس کے اوپر تحقیقات کریں دفتر خارجہ نے جو اپنی ذمہ داری تھی وہ نبھالی حکومت پاکستان اور پارلیمان نے اس حوالے سے ابھی تک کچھ نہیں کیا چند ایک ٹویٹس آئی تھی اب اس کے بعد وہ غائب ہو گئی اس کے بعد اپوزیشن جن کا تعلق پاکستان سے ہی ہے وہ بھی اس معاملے پر خاموش ہے میں اور آپ اس معاملے پر ابھی تک خاموش ہے کیونکہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا مجروع سے ہمیں ننگی ویڈیوز سے ٹائم نہیں ملتا ہمیں دوسروں کے سکینڈلز دیکھنے سے ٹائم نہیں ملتا میں آپ کو بتا دوں اگر یہ جو مواد ہے یہ پاکستان اگر اس طرح کی حرکت کرتا اور یورپی یونین اس کو اس طرح سے ایکسپوز کرتا اور یہ مواد اگر انڈیا اور انڈین میڈیا انڈیا کی عوام انڈیا کے جو سوشل میڈیا پر یوز کرنے والے عوام بیٹھی یہ کروڑو عوام اگر ان کے ہاتھ پر یہ چیز چڑھ جاتی تو انہوں نے پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کوشش کرنی تھی یورپی یونین میں جانا تھا ینایٹڈ نیشنز میں جانا تھا ہر فورم پر جانا تھا پاکستان کو بدنام کرنا تھا اپنی میڈیا پر دن رات اس حوالے سے پروگرام کرنے تھے اور ہمارا میڈیا آپ کو کیا دکھا رہا ہے زرداری جس کے پتہ نہیں کتنے ہی دن رہ گئے آپ سب کو پتہ یہ نواز شریف جس کے پلیٹلس خراب تھے پھر اس کو اسی میڈیا نے لندن بھیجوایا اور اب وہاں جا کے تقریریں ٹھوک رہے ہیں مریم نواز جو کہ کبھی کیا کرتی کبھی اپنی نانی والی اپنی جو نوازی ہے اس کی ویڈیوز دکھاتی ہے وہ آپ کو میڈیا دکھا رہا ہے یا پھر عمران خان پر تنقید کہ عمران خان نے یہ کر دیا کوئٹہ گئے نہیں گئے یہ ہوا تو بلیک میل ہو رہا ہے این آر او ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے حالانکہ اس سے زیادہ ضروری ہمارے لئے یہ چیز تھی جس کی وجہ سے ہم انڈیا کو ڈسکریڈٹ کر سکتے ہیں ڈسکریج کر سکتے ہیں انڈیا کو ہم بہت بڑی شکست دے سکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر لیکن ہم نے یہ نہیں کرنا ہماری حکومتوں نے بھی نہیں کرنا تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لئے اپنی جان بھی دے دیں گے ہمارا خون حاضر ہے خیار آپ لوگ ٹیکس بھی نہیں دیتے پاکستان کے لئے پورا تو ہمیں پتا ہے پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں ہمیں اس پر کوئی شک نہیں ہے لیکن کم از کم یہ جو انفرمیشن جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ موجود ہے گوگل پر آپ صرف لکھیں دس انفو لیب اتنا اگر آپ لکھیں گے اور ایمیجز میں جائیں گے تو آپ کے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس آجیں گے ان ڈاکومنٹس کو پکڑے اور جا کے یورپی یونین یونائٹڈ نیشنز کو دکھائے پوری دنیا کو دکھائے کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف کس قسم کی سادش کر رہا ہے پھر آپ پاکستان کے اوپر مختلف ٹیگز لگاتے ہیں تو یہ ٹیگز کن کے لیے ہونے چاہیے پاکستان کے لیے یا ہندوستان کے لیے مطالبہ کریں جائیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے یہ آپ کے پاس موقع ہے اگر آپ اس موقع کو ضائع کر دیں گے جو کہ آپ کافی حد تک اب ضائع کر چکے ہیں ابھی کل پر سو میں نے دیکھا کہ میڈیا پر اس حوالے سے کوئی دو تین منٹ بات ہوئی باقی جو پین تیس چھتیس منٹ کا پروگرام ہوتا ہے اس میں سے تیس منٹ صرف زرداری نواز شریف مریم نواز عمران خان انہی کو دکھایا گیا اور کچھ نہیں دکھایا جا رہا تو میڈیا کو آپ چھوڑے آپ اپنی ذمہ داری سوشل میڈیا پر نبھائے اور یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اس سے پاکستان کا ایک اچھا امیج سامنے آئے گا اور ہندوستان جو سادش ہے آپ کے خلاف کر رہا تھا وہ دنیا کے سامنے مزید ایکسپوز ہوں گی اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصحاب ضرور کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پا اندابات